اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے پٹیٹو چیز چکن پیزا سلائسز کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور امید ہے دوسری ریسپی اس کی طرح آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آنے والی ہے چلیں ویورز اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ویورز اب ہم اس کے انگریڈینٹس ایک لیتے ہیں میں نے ہاف کے جی پٹیٹوز لیے ہیں اور اسے میں نے بوائل کر کے اچھی طرح سے میش کر لیا ہے اور ہاف کے جی میں نے چکن لیا ہے اسے بھی میں نے ہاف ٹی سپون سالٹ ایٹ کر کے اچھی طرح سے بوائل کر کے شرد کر لیا ہے ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی سالٹ ون ٹی بل سپون میں اس میں ایٹ کروں گی چیلی فلیکس ہاف ٹی سپون میں اس میں ایٹ کروں گی بلیک پپر پاوڈر ہاف ٹی بل سپون اس میں ایٹ کروں گی بیکنگ پاوڈر ہاف ٹی بل سپون اوریگانو 300 گرام میں اس میں ایٹ کروں گی all پرپس فلور کورینڈر اور 3 گرین چلیز کو میں نے چوب کر لیا ہے اور میں اس کے اندر ایڈ کروں گی موزریڈا چیز کو ویورز ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے میچ پٹیٹو کے اندر اب میں ایڈ کروں گی 1 ٹیبل سپون آئل اور اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی چکن اور اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی آل پروس فلور اور اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی کورینڈر اور گرین چلی جسے میں نے پہلے ہی چوب کر لیا تھا ویورز اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گی تاکہ ایک اچھی سے دو ہمارے پاس ریڈی ہو جائے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ڈو بلکل اچھی طرح ریڈی ہو چکی ہے اور اب میں اسے ٹو پیسز میں ڈیوائیڈ کر لوں گی میں نے رولنگ پین کے اوپر تھوڑا سا میدہ ڈالا تھا تاکہ میں اس کو اس کا ایک گول سا میں نے پیڑا بنایا ہے اور اب میں اس کے اوپر اسے اچھی طرح سے بیل لوں گی اور اس کے اوپر تھوڑا سا میں میدہ ڈالوں گی تاکہ مجھے بیلنے میں آسانی ہو ویورز اب میں اسے آرام آرام سے بیل لوں گی تاکہ ایک پیزے کی شکل میرے پاس ریڈی ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ون پیر ریڈی ہو چکا ہے اور اب میں اس کے اوپر پیزا سلائسز ڈالوں گی میں نے انہیں سمول سلائسز میں کٹ کر لیا تھا اور اب میں انہیں تھوڑے تھوڑے ڈسٹنس کے ساتھ انہیں رکھ دی جاؤں گی ویورز میں نے پیزے کا سیکنڈ پیر اورڈی ریڈی کر لیا تھا اور اب میں چیز کو سیکنڈ پیر کے ساتھ کور کروں گی سیکنڈ پیر سے ویورز کور کرنے کی وجہ سے جو ہماری چیز ہوگی وہ باہر نہیں نکلے گی اور اب میں اس کی سائٹس کو اچھی طرح سے بند کر دوں گی فنگر کے ساتھ تاکہ چیز کہیں سے بھی فرائے کرتے ہوئے باہر نہ آئے اور اب میں فنگر کے ساتھ جہاں جہاں میں نے سلائسز رکھے تھے چیز کے وہاں پر ایک لائن سی کریئٹ کر لوں گی تاکہ مجھے جب میں نائف سے کٹنگ کروں پیزے سلائسز کی تو مجھے آسانی ہو اور چیز بھی اس طرح باہر نہیں نکلے گی میں نائف کا یوز کر رہی ہوں کٹنگ کے لئے ویورز یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے آپ سے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت ہی اچھی اور بچوں کو بھی بہت پسند آئے گی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے سلائسز کٹ کر لی ہیں پیزے کے اور اب میں اس کو فرائے کروں گی ویورز میں نے ایک سوس پین لیا ہے اور اس میں میں نے اوئل کو گرم کر لیا ہے اور اب میں اس کے اندر پیزہ سلائسز کو ون بائی ون ایٹ کروں گی اور تقریباً 5 منٹ تک ویورز میں اسے فرائے کروں گی ون سائٹ کو اور اس کے بعد ہم اس کی سائٹس کو فلپ کریں گے اس سے پہلے آپ نے نہیں کرنا 5 منٹ گزر چکے ہیں ویورز اور اب میں ان کی سائٹس کو ون بائی ون فلپ کروں گی اور انہیں بھی میں 3 منٹ تک فرائے کروں گی ویورز یہ بہت ہی کرسپی اور مزیدار بنتے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کریں ویورز 3 منٹ گزر چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کرسپی پوٹیٹو چیز چیکن پیزہ سلائسز ریڈی ہو چکے ہیں اور اب ہم انہیں ون بائی ون کیچن ٹاول پر نکال لیں گے کیچن ٹاول کا یوز اس لیے آپ نے کرنا ہے تاکہ جتنا بھی ایکسیسیو اوئل ہے وہ ٹاول ابزورب کر لے اور جب آپ اسے کھائیں تو یہ آپ کو زیادہ اوئلی فیل نہ ہو ویورز ہماری مزیدار کرسپی پوٹیٹو چیز چیکن پیزہ سلائسز ریڈی ہو چکے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اپنا فیڈبیک دیں آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو بقاعد کی سے ملتی رہے شکریہ 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 شکریہ